امریکی حکام نے دو پاکستانی بھائیوں کو بیس سال تک بغیر کسی الزام کے گوانٹا موبے جل میں قید رکھنے کے بعد جمعیرات کو ان کے وطن باپس پہنچا دیا گیا ہے عبدالل اور محمد ربانی نامی دو پاکستانیوں کو امریکی حراست میں رہا کیا گیا ہے دونوں بھائیوں کو دو ہزار دو میں پاکستانی حکام کے جانب سے ان کے آبائی شہر کراچی سے گرفتار کرنے کے بعد امریکی حراست میں منتقل کیا گیا تھا امریکی حکام نے ان دونوں پر القاعدہ کے ارکان کو رہائش اور دیگر لوجسٹک مدد فراہم کرنے کا الزام لگایا تھا دونوں بھائیوں نے گوانٹا موبے منتقل کرنے سے کب لسی آئیے کی حراست میں تشدد کا الزام لگایا تھا